نوشیروں فیروز کے لیے ہمارے نوشیروں فیروز کے لیے ہمارا خاص پلانٹس ہے ایک جو سلاب متاثرین ہیں جن کا جن کو سلاب میں نقصان ہوا نوشیروں فیروز میں سب سے زیادہ نقصان ہوا تو اسی انداز میں ہمیں ننشور و فیروز کے سلاب متاثرین کو ننشور و فیروز کے عوام کو مدد کرنا ہے میں نے میں نے سلاب کے دوران مختلف علاقوں کے دورہ کیا تو وہاں خواتین کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر بنا کے دے تو میں نے کہا تھا کہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو گھر بنا کے بنا کے دوں گا اور پھر میں نے پورا دنیا کا دورہ کیا میں نے اقوامی متاثرہ تو کا سربراہ کو کا سیکرٹری جنرل کو پاکستان لے کر آیا میں نے ان کو بتایا کہ دیکھے میرے عوام کا کیا نقصان ہوا ہے میرا ملک کا کیا نقصان ہوا ہے آئے ہمارے ساتھیں مدد کرے اور ہم ان کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیا اور اس وقت ہم دنیا کا سب سے بڑا جو گھر بنانے کا پروگرام ہے وہ آپ کا سندھ حکومت کروا رہا ہے ہم نے کم عرصہ میں بیس لاکھ گھر بنانے کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں اور ہم نہ صرف پکا گھر بنا رہے ہیں مگر ان سلامتاثرین میں سے ان کے گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوا رہی ہیں یہ منصوبہ اب انٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے سست روی کا شکار ہے انشاءاللہ تعالی فیوری آٹ کو الیکشن ہوگا اگلا دن ہم یہ کام تیزی کے ساتھ ایک بار پھر شروع کریں گے ہمارا پہلا پرائیورٹی یہ تھا کہ ہم نے جو قائد عوام کا وعدہ تھا مکان کا اس پہ عمل درامت کرنا ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ انہی اس سلاب کی وجہ سے صوبہ سندھ کا پچاس فیصد ہمارا تعلیمی ادارے ہمارے سکولز ہمارے ہائی سکولز ہمارے تعلیمی ادارے ان کا پچاس فیصد سلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں ان کو نقصان ہوا ہے میں نے وفاقی حکومت سے لر جگر کے اس منصوبہ کبھی وہ فانگ کا فنڈنگ کا بندہ بس کیا صوبہ سندھ کا فنڈنگ کا بندہ بس کیا اب اس پہ بھی عمل درامت نہیں ہو رہا وہ کہنے ہیں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں یہ ڈیویلیمنٹ کا کام ہم نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں یہ ڈیویلیمنٹ کا کام نہیں یہ سلاب متاثرین کا کام ہے مگر ان کی مرضی آپ نے آٹھ فیوری کو پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے انشاءاللہ اس قیم کو بھی ہم مکمل کریں گے ہم ایک بار پھر ہمارا تعلیمی ادارے بنائیں گے اپنے بچوں کے لئے تعلیمی ادارے بنائیں گے ہم ہم نے تے کیا ہے کہ سندھ کا ہر کہ سندھ کا ہر ڈسٹرک میں